لیکن کچھ آنکھڑے بھی ہیں میں آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں یہ میرے نہیں ہے پلاننگ کمیشن کے ہیں دوہزار چودہ میں جب ہم نے سرکار چھوڑی اس میں پرتی وقتی آئے میں پرتی وقتی نمیش میں قانون ویوستہ میں نوکری دینے میں اور کھیل اور کھلاڑیوں میں ہریانہ پورے دیش میں نمبر ایک تھا آج ساڑھے نو سال کے بعد کس چیز میں نمبر ایک ہے بھائی ہے بے روزگاری میں نمبر ایک مہنگائی میں قانون ویستہ نام کی چیز نہیں ہے اپرات بہت بڑھ گیا یہ شوشل پروگریسیو ایک انڈیکس ہوتا ہے کہ اندر سرکار نکالتی ہے اس نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ ہریانہ اے سرکشت پردیشت ہے کوئی سرکشان دینے یہاں پہ ہاں 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 مطلب جو بھی سکیم تھی ہماری وہ کوئی نہیں لاغ ہوئی سو سو گچ کے ہم نے پلوٹ دیئے تھے غریب آدمیوں کے چار لاکھے قریب پورٹ لے چکے تھے تین لاکھ چینٹ کر دیئے تھے تین لاکھے قریب آتے ہی وہ سکیم بند کر دی گریب آدمیوں کے بچوں کو اور شلول کاش کے بچوں کو پہلی سے سکولرشپ دینی شروع کری تھی اس میں بھی گھٹالا کر دیا اور جو بتا رہے تھے کیپٹن صاحب کریمی لیئر ہم نے تو آٹھ لاکھ کری ان نے کری چھے لاکھ تو اتنے سال جو بیک ورڈ کلاس کا نقصان ہوا ہے لاب نہیں ملا ان کو کون بھرپوری کرے گا اب آٹھ لاکھ کر رہے ہیں الیکشن میں دیکھ کے ہم نے کہہ رکھا ہے کہ ان نے آٹھ لاکھ کی ہے ہم دس لاکھ کریں گے تاکہ سب کو بیک ورڈ کلاس کو پورا اس کا لاب ملیں اب کوئی چرچہ ہے کوئی کچھ کہتا ہے بھائی جہاں تک یہاں ریواری کا سوال ہے رو تک سے ریواری لین ریل لائن کس نے بچھوائی بھائی اندرہ گاندی یوروشٹری کس نے بنائی سینک سکول کس نے بنایا سب کو معلوم ہے اس ٹائم یہاں سے ودایت کون تھا کیپٹن عجی تھا سنٹرل یوروشٹری کس نے بنائی سب کو معلوم ہے وہاں ودایت کون تھا بھائی راو دانسک تھا اس نے کہا میں جب یہاں سے کسی طرح ڈیفنس کلونی جو بنائی کیا کیا انہیں اگر اتنے کرنے والے ہوتے تو دس سال ہوگے کچھ تو کرتے میرا سپوری ریواری سے سوال 36 براہ جی آئے ہوں گے بھائی اس دس سال میں کوئی کام ہوا ہے جانت کا ریواری جلے میں بس میں تو آج آئے ہم آپ کا دھنیواز کرنے کے لیے جو لوک سبہ کا چنا ہوا تھا کیوں ریواری سے تو دو ایم پیوں کی ووٹ ڈلتی ہے کوشلی کی روتک میں اور یہاں کی یہاں گھڑگاں میں ٹھیک ہے نا دو ایم پی بن سکتے ہیں تو یہاں جو آپ نے ووٹ دی پہلے کے مقابلے بہت اچھی ووٹ آئی رجحان ایک رجحان ہوتا لوگوں کا لوگوں کا رجحان دیکھ اب سوال یہ ہے جو سوال آتا ہے دیکھو یہاں سے آپ نے ریواری سے ہمارے عجیز چرنجیو کو یہاں سے بھیجا ہے نا آپ نے کبھی دیکھنا ہے اس عملی میں آپ کے ہر مندے اٹھاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں بھائی وہ کیا کرتے ہیں اجول بھوش ہے اس کا اسی پرکار سے آپ نے جو راج ببر کی مدد کریں یہاں سے میں آپ کا ابھاری ہوں یہ ورش دیتا ہے ہیں کانگرس کے راج ببر جی پہلے کئی بار ایمپی رہ لیے میں تو ان کا دھنیواد کرتا ہوں انہوں نے یہاں آنے کی یہاں بھر لی یہاں سے لڑے لیکن اچھا چناؤں لڑے کہ لو کوئی بات یہاں ہیں مڑیا لے رہے نا تو یہ آج آئے ہیں ہم سے ان کی جو ووٹ ہوئی تھی کانگرس پارٹی کی اس کا دھنیواد کرنے سب کا آپ کا دھنیواد تو ہے ہی اور آپ کو میں شکریہ بھی کرتا ہوں مدھائی بھی دیتا ہوں اور دھنیواد بھی کرتا ہوں سب کی طرف سے ایک بات ایک بات ایک بات ضرور ہے اب ہم آپ سے آئے ہیں دھنیواد بھی کریں گے بھئی چناؤں آ رہے ہیں اسمبلی کے گھر گھر جانا ہے آپ نے اس سرکار کی بھی فلتائیں گھر گھر تک بچانی ہیں کیا کیا انہوں نے پورٹل پورٹل بنا دیئے کسان کو فصل نہیں لے سکتا آپ نے وہ ایم ایس بھی نہیں ملتی یہ جیسے ادرک جی نے بتایا ایک تو بھائی یہ پورٹل سرکار ہوگی کچھ نہیں کرنا پورٹل چلاتے رہو